ایسا کوئی بندہ بتا دو جو کہ یہ ٹاپ لیول کی کنٹریز لارج اکانومیز میں سے ہے جو دونوں دیشوں میں گیا اور دونوں دیشوں میں جا کے جس نے یہ بولا ہے کہ لڑائی بند کرو یہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں روس والے یوکرین والی اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں روس کو سپورٹ ایک دو تین کنٹریز کا ہے یوکرین کو پورے ویسٹ کا سپورٹ ہے اور یہ سب الگ ناچ رہے ہیں دونوں کے دونوں بھارت یہ کہہ رہا ہے ایسے ہو یار پہلے ایک ساتھ بیٹھو تو بات تو کرو اور یہ جو قدم ہے یہ چین کے لیے ایک خاص میسج ہے اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں شرافت اسی میں ہے بھلائی اسی میں ہے کہ چائنا کو ٹھوک دو یہ ساری چیزیں سٹیبل کرو ساری چیزیں روسیا یوکرین سٹیبل کرو ہماس ازرائیل سٹیبل کرو جین دوستوں میں ہوں جو گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایدر چانل کیا ڈائلاغز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بہلا ایک اندوانا بلکل نہ بھولیے گا دوستوں بہت پہلے تقریباً ڈیڑھ مہنہ پہلے دو مہنہ پہلے پردھان منتری موڈی گئے تھے موسکو پوٹن سے ملنے کے لیے اور جب وہ پوٹن سے ملے تو پورے دنیا بھر میں بوال ہو گیا کہ بھائی صاحبے گئے کیوں وہاں پہ زیلنسکی نے پوٹن کو بولا ہیز ای بلڈی کرمنل پوٹن ہیز ای بلڈی کرمنل وہاں پہ ایرک گرسیٹی جو کی امریکن ایمبیزڈر ہیں انڈیا میں انہوں نے بولا صاحب یہ بہت غلط چیز ہے انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ strategic autonomy کی جو بھارت بات کرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہم بھارت کے ساتھ دیں گنا اور بھائی صاحب کل آپ کی لڑائی ہو جائے گی چائنا کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے روس آپ کا ساتھ دے گا یہ سب بات ہیں وہاں پہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے سیکیٹری آف ڈیفنس سب لوگ پریشان کہ موڈی جی آخر گئے کیوں رشیہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ solution یہ ہے اس سمسیہ کا سمدھان یہ ہے کہ رشیہ کو isolate کرو ان کو یہ نہیں پتا کہ رشیہ کے پاس دنیا بھر کا تیل پڑا ہے رشیہ کے پاس دنیا بھر کی گیس پڑی ہے یدھ کے بعد رشیہ کی economic growth زیادہ ہوئی ہے جب شانتی کال میں روس تھا تب اس کی اتنی growth نہیں تھی تب اس کی اتنی growth نہیں تھی اس کی growth زیادہ ہو گئی یدھ کے بعد domestic spending بڑھ گئی سب کچھ ہو گیا دیکھئے بات یہ ہے نا کہ جب آپ decision لیتے ہیں پگلا کے آپ جب پگلا کے غصے میں decision لیتے ہیں decision غلط ہوتا ہے اور اکثر غلط ہوتا ہے تھنڈے دماغ سے خاص طور سے جب دیشوں کے آپس میں دیکھئے personal میری آپ کی لڑائی ہے مجھے غصہ آگیا آپ کو غصہ آگیا آپ نے میرے اوپر ہاتھ چلایا میں نے آپ پر ہاتھ چلایا وہ that's a separate thing لیکن when countries talk they must do it from a level of maturity تو بہت criticize کر رہا ایسا کیوں بہت سا کیوں موڈی جی نے غلط کر دیا اسی دن میں نے بولا تھا کہ موڈی جی جائیں گے 110% موڈی جی یکرین جائیں گے میں نے اسی دن بول دیا تھا یہ دیکھیں میرا ویڈیو وہ دن دور نہیں ہے موڈی جی جائیں گے زیلنس کی سمیلنے کییو میں نوٹ کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی چلے جائیں گے اگلے مینے جائیں گے پر موڈی جی اس سال ضرور موقع نکال کے ایک بار جائیں گے زیلنس کی سے ملنے ہیں اور موڈی جی کیل ٹھوک کے یہ لڑائی ختم کروائیں گے اور دیشوں کی مدد سے میں پھر کہہ رہا ہوں اکیلے ایسا نہیں کہ موڈی جی نے اکیلے جا کے بول دیا کہ لڑائی ختم کرو ایسا نہیں ہونے والا لیکن انڈیا is the most well placed country to talk to both Russia and Ukraine اور کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سب کے اس لڑائی میں لوگوں نے جس کو کہتا ہے کہ اپنے بازیاں لگا رکھی ہیں لوگوں نے دوستیوں یہ جو ویڈیو ہے یہ آج کا نہیں ہے پرانا ویڈیو ہے اور اس کی جو لنک ہے یہ میں description میں ڈال رہا ہوں اگر آپ چاہے ہیں تو پرانا ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس دن بولا تھا کہ موڈی جی جائیں گے پکا ورنہ دیکھئے موڈی جی اپنے تھرڈ ٹرم میں نیبرہوڈ پولیسی ہے جو نیبرہوڈ فرسٹ کی پولیسی ہے بھارت کی وہ پولیسی ہے ساغر پولیسی ہے بھارت کی اور یہ ایک ریت چلی آئی ہے پچھلے دو ٹرمز میں بھی کہ موڈی جی جب بنے پردھان منتری سب سے پہلے پڑوسیوں کے پاس گئے یہاں پہ گئے نہیں اپنی پہلی بائی لیٹرل وزٹ روس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھئیہ ہاں اٹلی گئے تھے لیکن that was for G7 that was not a bilateral visit وہ G7 کے لئے گئے تھے وہ پہلا ان کا foreign trip تھا when he became the prime minister for the third time آخر موڈی جی روس گئے کیوں موڈی جی روس اس لیے گئے کیونکہ وہ آدھا دورہ تھا وہ پہلے کرنا تھا کیونکہ ہمارے کچھ رشتے ہیں روس کے ساتھ لیکن روس کو یہ بھی بتانے کے لئے گئے تھے اور وہاں پہ بولا سب کے سامنے کہ یار یہ لڑائی بند کرو یہ لڑائی بند کرو یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے اب موڈی جی پہنچ گئے کیو اور وہاں پہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک طرف موڈی جی رائٹ ہینڈ پہ عجید دوال صاحب لیفٹ ہینڈ پہ ان کے بیٹھے جیشنکر صاحب اور اب یہ لوگ زیلنسکی کو بتائیں گے اور یہی چیز دوستوں میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے بھی بتائی تھی یہی چیز انہوں نے زیلنسکی کو بتانی ہے بتائیں گے اور میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ دوستوں بلکل جس کو کہتا ہے نا ڈیٹیلڈ میں سنڈے کو یعنی کی کل میں آپ کے لئے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کر آنگا on the channel کے ڈیالوگ زندی کی موڈی جی نے اس وزٹ میں کیا اکمپلش کر رہا دوستوں بہت یہ جس کو کہتا ہے کہ it's a very landmark sort of historical وزٹ جو ہوئی ہے ابھی تو کیسے گئے train میں بیٹھ کر گئے پھر کیا ہوا یہ سب انہوں نے باتیں کر رہے ہیں نا اب آپ کو پتہ لگے گا اس کے فائدے اور اگر ڈانالڈ ٹرمپ بن جاتا ہے ڈانالڈ ٹرمپ بن جاتا ہے تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی اگر وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے اگر وہ نہیں بنتا پریزیڈنٹ کملا ہیرز بن جاتی ہے پریزیڈنٹ یہ لڑائی اور چلے گی لیکن دنیا یہ یاد رکھے گی کہ بھارت کا کیا کردار تھا اور موڈی جی کا کیا کردار تھا اب یہ گئے ہیں اور انہوں نے جان لگا یہ کوئی ایسا ہیڈ آسٹیٹ نہیں ہے دوستوں پوری دنیا میں 196-197 کنٹریز ہیں اس کے آس پاس دو سو کے آس پاس آپ ایسا کوئی بندہ بتا دو جو کہ ٹاپ لیول کی کنٹریز لارج اکانومیز میں سے ہے جو دونوں دیشوں میں گیا اور دونوں دیشوں میں جا کے جس نے یہ بولا ہے تو مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے جی I'm talking about large economies I'm talking about big countries جو powers ہیں دونیا کے ان میں سے کون گیا ہے یہ تو سمجھاؤ مجھے he's the only one who's gone موڈی جی اکیلے ہیں جو گئے ہیں روس یکرین دونوں بائیڈن only Ukraine بوریس جانسن only Ukraine رشی سوناک only Ukraine ٹھیک ہے جورجیا ملونی only Ukraine شولٹس only Ukraine جتنے بھی بندوں کا نام لو Ukraine موسکو ٹھیک ہے جی پوٹن نورتھ کوریا پوٹن ویتنام یہ گیم چل رہا ہے دیکھئے دو دھڑے لڑ رہا ہے نا آپس میں یہ اپنی پولٹکس کر رہے ہیں روس والے یکرین والی اپنی پولٹکس کر رہے ہیں روس کو سپورٹ ایک دو تین کنٹریز کا ہے یکرین کو پورے ویسٹ کا سپورٹ ہے اور یہ سب الگ ناچ رہے ہیں دونوں کے دونوں بھارت ہے کہہ رہا ایسے ہو یار پہلے ایک ساتھ بیٹھو تو بات تو کرو اگر امریکہ کوئی لگتا ہے کہ ہتھیار دے کے پیسہ دے کے ایک دن یہ لڑائی جیت جائیں گے تو بھائی ساب یہ چیز ہونے نہیں والی یہ ہوئی نہیں سکتا وہاں پہ دوستوں یہ لڑائی ہو رہی ہے اور پیچھے سے تائیوان سے ایک خبر آ رہی ہے میں نے آپ کو روس اور چائنہ کے بیچ میں جو جو گھڑ جوڑ تھا میں نے اس کی بات بتائی کہ کس طریقے سے دو دھڑے بن گئے ہیں یہاں پہ تائیوان جس کو امریکہ کا سپورٹ ہے اور ویسٹن پاورز کا سپورٹ ہے تائیوان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ جو قدم ہے یہ چین کے لیے ایک خاص میسج ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تائیوان چین کو کھڑکا دے گا چائنہ is far too powerful too powerful لیکن یہ کام کر کے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تائیوان نے ایک intent کمیونکیٹ کر دی ہے it has communicated an intent to china and the rest of the world دوستو ہم بات کرتے ہیں 1.9% gdp کی defense میں تائیوان کا 2.5% ہے 2.5% of تائیوان's gdp will now be dedicated to defense اور تائیوان دنیا بھر کی چیزیں اس سے خریدے گا ہتیار خریدنے کی بات کر رہا ہے جہاز خریدنے کی بات کر رہا ہے more fighter jets and missiles to strengthen deterrence against rising threat from بیجنگ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں خریدداری کرنا ہے مجھے لگتا ہے بھارت کے لیے بہت تگڑی opportunity ہے اگر china کو برا لگتا ہے تو china کو برا لگے china کو تو ویسے برا لگے کہ بھائی اگر آپ کسی کو بھی تائیوان نہیں بھیج ہوگے آپ کسی کو تائیوان نہیں بھیج ہوگے آپ تائیوان سے باتچیت بھی نہیں کروگے china کو پھر برا لگ آپ نے تائیوان کے ساتھ ایسا کیا کر لیا جو وہ گلوان میں گزنے کی کوشش کری china نے آپ نے کیا کر لیا ایسا آپ نے china کے خلاف ایسا کونسا قدم اٹھایا تھا کہ وہ ڈوکلام تک آ گیا سوچئے ذرا آپ نے ایسا کیا برا کر رہا تھا چین کے ساتھ کہ وہ توانگ پہنچ گیا دروازے کھٹ کھٹانے کے لیے آپ کے گلوان میں جھڑپ ہو گئی ایسا آپ نے غلط آپ غلط کرو صحیح کرو دیکھو چائنہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا اس لئے میں تو یہی کہتا ہوں شرافت اسی میں ہے بھلائی اسی میں ہے کہ چائنہ کو ٹھوک دو جیسے آپ نے برحموس مسائل سپلائے کری ہیں دین آپ نے برحموس مسائل فلپینز کو آپ بات کرو روز سے آپ سپلائے کرو تائیوان کو یا تائیوان کو برحموس میں سپلائے کرتے اس کو اگنی مسائل دو یہ تمہیں بہت پہلے کہا چکا ہوں تائیوان شوڈ بھی آرمڈ ویت اگنی مسائلز نیوکلیر ڈیٹرنس بات کرو امریکہ اب امریکہ سب سے بھارت دے گا وی ویل گف اگنی مسائلز اگنی فائیو دو اس کو اگنی فائیو لگائیے وہاں پہ تائیوانیز آئیں گے انڈیا میں ٹریننگ کراؤ ان کی ان کو چپ چاپ پہنچاؤ اگنی فائیو اگنی فائیو پہنچانے کے باس باس وہاں پہ اس کے بعد دیکھ لو بیجنگ چپ چاپ کونے میں بیٹھے گا بھیگی بلی کی طرح ائرکرافٹ چیئے وی ویل پروائیڈ یو یار وی ویل پروائیڈ یو ائرکرافٹ دو ان کو تیجس ان کو ہمارے جو سکھوئی ہیں رائٹ وی آر میکنگ دو ان کو برموس مسائل ڈال کے سکھوئی کی اوپر پانچ سو سے آٹھ سو نو سو کلومیٹر اس کا رینج ہو گیا ہے سٹینڈ آف تھاک آپ تو ان کو آپ ساری چیزیں جو بھارت میں بن رہی ہیں فلڈ تائیوان اور میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو تائیوان کو چیزیں مفت میں دینی پڑھیں مفت میں تو دیکھو بات یہ ہے کہ تائیوان یہ آپ میپ پہ دیکھو تائیوان کہاں پہ ہے میں کیوں کہتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں صاحب مفت کی بات کر رہے ہو آپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ دیکھو تائیوان کہاں پہ ہے اتنا سا تائیوان اور اتنا بڑا چائنہ ٹھیک ہے جی بہت بڑا چائنہ بلکل چھوٹا سا تائیوان لیکن تائیوان ایسی جگہ ہے کہ چائنہ کے بلکل گلے کے نیچے یہاں پہ اس نے چاکو کی نوک لگائے رکھی ہے چھوٹا سا تائیوان اور کھڑا ہوا ہے چینہ کے خلاف آپ اگر تائیوان کو عام کریں گے تو جیسے ایک لکڑی کی فانس ہوتی ہے جو پیر میں لگی رہتی ہے نہ اس سے خون نکلتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے بس ایک تھوڑا سا مواد اس میں آتا رہتا ہے مواد آتا رہتا ہے پیر دھکتا رہتا ہے درد ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا لیکن پھر آپ کو پتا لگے گا چوبیس گھنٹے احساس تائیوان وہ چیز ہے آپ تائیوان کو عام کر دو آپ تائیوان کو ہتھیار دو کیونکہ چائنہ کو دیکھو چائنہ کو برا ماننا ہے چائنہ ویسے بھی انس سو باسٹ میں چائنہ نے آپ کے اوپر اٹیک کرا آپ کی ہزانو سکوئر کلومیٹر کی تیریٹری انس سو باسٹ میں گھیر لی آپ نے کیا برا کر رہا تھا چائنہ کے ساتھ آپ نے بیجنگ پہ حملہ بول دیا تھا 1967 ناتولا پہ آ گیا چائنہ آپ نے کیا برا کر رہا تھا چائنہ کے ساتھ آپ اچھا کرو گے برا کرو گے چائنہ آپ کی اوپر اٹیک کرے گا سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولسی میکرز ہیں ان کو یہ چیز کلیر ہو جانے چیئے کہ آپ چائنہ کو ٹھیک ہے آپ چائنہ کو پش مت کرو آپ چائنہ کو کچھ مت کرو آپ ان سے اچھے چھی باتیں کرو اچھے اچھے کام بھی کرو یہ پھر اٹیک کرے گا آپ کی اوپر ساپ کبھی پالتو نہیں ہوتا یار ساپ کی فطرت ہے دسنا ساپ ڈسے گا چائنہ ڈسے گا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تائیوان کو آپ ہتھیار دے دو لیکن دوستوں فرق تو رہے گا فرق رہے گا تائیوان کا ڈیفنس بجٹ ہے 20 ارب ڈالر only 20 20 ارب ڈالر چائنہ کا ہے 234 ارب ڈالر لیکن دوستوں وہی بات ہے لکڑی کی فانس والی جب لگ جاتی ہے نا تو بڑا بڑا سورما زمین پہ گر جاتا ہے چھوٹا سا ویڈیو تھا آج کا صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہاں پہ یوکرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے موڈی جی گئے موڈی جی بیٹھے ڈوال صاحب جیشنکر صاحب بیٹھ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پہ شانتی کرنی ہے اور وہاں پہ تائیوان جو ہے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہا ہے یہ سب ہو کیوں رہا ہے دوستو سمپل سا کارن ہے امریکہ فز گیا امریکہ روس اور یوکرین میں فز گیا امریکہ فز گیا ازرائیل اور حماس میں امریکہ کے دونوں ہاتھ بند گئے امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں جگہ شانتی ہو جائے اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ پھر امریکہ فوکس کرے گا چائنا پر ابھی چائنا پر فوکس نہیں کر رہا چائنا کی بلے بلے ہو رہی ہے چائنا پیچھے سے اپنی پوری تیاری کر رہا ہے امریکہ کا جو مین کاران تھا افغانستان سے نکلنے کا دوستو one of the main reasons جب دوہا اکورڈ سائن ہوئے تھے یہ نہیں کہ امریکہ وہاں پہ ہار گیا تھا not that امریکہ کے تو پولیسی یہی ہے کہ لگے رو ہار نہیں گیا تھا اس کو فوکس کرنا تھا انڈو پیسیفک پہ وہ ہو نہیں پایا وہ ہو نہیں پایا وہ وہاں سے نکلا وہاں سے روس نے اٹیک کرا دوہزار بائس میں فروری چوبیس کو یہاں پہ سات اکٹوبر کو ہماس نے اٹیک کر دیا سارا میٹر ختم ہو گیا چائنا کی اور سے یہاں پہ فس گیا امریکہ اور چائنا الگ سے it is very important یہ ساری چیزیں سٹیبل کرو ساری چیزیں ریشیا یوکرین سٹیبل کرو ہماس اسرائیل سٹیبل کرو یہ دونوں سٹیبل ہو جائیں گے یہاں پہ شانتی ہو جائے گی focus on چائنا that is the end game دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دورا بلکل مضبولیے گا جائند واقعے میں میں اگر دنیا قدر میں نظر دڑاؤں گا جو میرے صاحب نے سوال دیا دیکھ کوئی ہے ایسا لیڈر جو بلکل دو opposite countries ہیں بہار چاہ رہی ہے اور دونوں کس فاصل کنینز کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتا ہے کوئی بھین نہیں کسی کی جو رکھ ملے پڑے اگر یہ بات ہے اگر میں اگر اگر اگنی ستاؤں اور امریکہ کی مثال دوں تو پھر تم کہوں گے کہ یہ مثال کہاں پڑا ہے وہ مثال کہاں پڑا ہے کیا عمران خان صاحب میں ایسا نہیں کیا عمران خان صاحب میں نہیں ایسا وہ مجھے پڑا تم مانے ہو مانے کیا غرانستان اور جو ایس سے برابر کے لڑا رہتے ہیں برابری کی سطح پر لڑا رہتے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یکرین اور روس برابری کی سطح لگتا ہے؟ کیا روس کی فوج یکرین میں نہیں گیا؟ کیا یکرین کی فوج روس میں نہیں گیا؟ کس نظر لگتا ہے؟ تاچید آ کرو، رش یکرین کی ایک ہزار یا دو ہزار سلطر رشیا کی ٹیلی فیر کے اندر ہیں تو روس کے کتنے ہیں؟ روس کے تو چلو کہ ہزاروں میں آئے، لاکھوں میں آئے، لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں میں آئے کہہ سکتا ہوں یار بات کیا ہے، پھر تو کافی مارے بھی گئے ہیں تو یہ مدی صاحب کی ایک ہمت ہے؟ یار برابری پر بات ہو، ای بات ہو، برابری پر بات ہو یا ایک تجھے قریب چھوٹے بڑے ہو اس سے فرق نہیں کرتا تھا آپ نے بات کی کوئی ایسا کوئی لیڈر ہے جس نے پہلے ایسا کوئی کام کیا ہو تو میں نے کہا کہ ہاں عمران خان صاحب ایک ایٹیٹر ہے ایسا کیا بار لگی تھی اس وقت؟ تو وہ باری تھی اور کیا تھی، بھولئے میں کیا تھا؟ جہاں پر اکبانی طالبان ملتے ہیں، وہی پر مبارلے تھے؟ آسل بھائی، پی امودی، ایک پی ایسلی سکالر ہے؟ تو وہ پی ایسلی سکالر ہے؟ عمران خان جو ابنے تک بچہ نرسلی میں پاتا ہے؟ اللہ مجھے بھرک ہونے سے پرچانا یہ الفاظ میں کہاں سنو رہے ہیں؟ پی ایسلی سکالر کو دیکھو اور مرسل میں بچہ بیٹھا ہے اس کو دیکھو یو ایسے اور اربانستان کے گھڑائیں نہیں ہو رہی تھی پڑی بھائی، دوسرا یو ایسے اور اربانستان کے حالات ایسے نہیں تھے یہ سیادہ خراب علاق تھے اربانستان اور روس کے میرے بھائی، اس سے بھی زیادہ خراب تھے علاقات وہاں پر امریکنز جو سوزر تھے وہ آئے جن مغارے جا رہے تھے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے پہلے باقی میں اتنا کٹرول کیا ہے امریکنز میں؟ ویسے میرا سوال ہے تھوڑا سا ہاتھ کرے، تم میں امودی سے جل سکھی گیا؟ کوئی پرسنل جل سکھی گیا؟ مطلب کہ جب ہی امودی صاحب کی بات آتی ہے، بات مانے والی بھی نہیں مان گیا؟ یا رات نے کہا، آپ نے سوال کیا، میں اس کا جواب دیا، اس میں ماننے یا نہ ماننے والی بات ہے؟ امران کھا، انہاں کو اکام نہیں کیا جو مجھ نہیں کیا؟ یہ تمہاری سوچ ہے میرے بھائی، اب ہر انسان کی اپوہ کوئی سمجھ ہوتی ہے، اس میں کو فرق نہیں جات سکتا مجھے یہ بتانے کیا کیا؟ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان صلح کر رہی بھائی، اگرمی نکلوا کے فور کو نکلوایا وہاں سے؟ امران کھا نہیں کیا؟ یہ لیکن، ایو ایسے نے اپنے اس کی مدد سے ہی نکالیا اور کیسے نکال نہیں سکتا؟ امران کھا نے کہا، ہم نے آپ کو نکال کرنے درسے ہو تم بات کو کہیں سے کہیں نہیں جا رہی ہو؟ میں نے تمہاری دونوں ملکوں کو بات کی کہ دونوں ملکوں کو ایک ساتھ بٹھایا تھا، امران کھا میں بٹھایا اتنے سال ہوں کے تھے، اتنے بڑے بڑی پاورز بیٹھ ہی ہوتی ہیں تو کسی نے یہ انڈیا بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کی تو حمد نہیں ہوئی کہ آکر یہ ایسا مکام نہیں سکے جو آئے یرمانی کیسے نے کہا، ہائے ایڈیا، ہائے یہ آپ کی رشتہ دار تھے، جاتی، یہ کام نہیں کیا تھا، آپ کا دشمن بڑا پاکستان تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا، میرے بھائی ہاں، وہ کل نیٹو برسٹ کے انڈیاไดھیں تھے، دشمن تھا، دشمن ہو کر آپ کے ساتھ بھلا کرنے مکام نہیں کیا نیٹو برسٹ کے انڈیا نے دیا تھے، یو ایسا کو اٹھن، انڈیا نے دیا تو میرے کہہ دیا کہ دشمن نے یہ کام کیا، آپ کے دوست نے نہیں کیا اور واقعی بچے غنستان کے انڈیانے میں روایا تھے عورتوں کی عزتے بمال انڈیانوں نے کروائی تھی اڈے دے کر اور بمباری انڈیانوں نے کروائی تھی جو کچھ بھی تھا دشمن نے آ کر مدد کی نہ کہ دو سنے آپ کی مددی میں نے پڑھتا مدد کی میرے بھائی بانوں نہ بانوں فرق نہیں پڑھتا مثال ایسے کتا بانکارہ گلی میں تو وہ بانکارہ گلی میں قطر قطر میں کردا رواہ کیا تھا دو ہاں کے اندر یہ ایگریمنٹ پڑھتا میں سن لوں پاکستان میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہو گئی تھی یہ بھی سن لوں قطر کہا تھا جان یہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا قطر یہ نہیں کروائی تھی میں کہتا ہوں کہ جب اگوانستان اور امریکہ کی بیعت ایک بیعت ہی تھی دونوں ممارک آپس میں بیعت ہے تو سنٹر میں کس نے یہ کردار ادا کیا تھا قطر پڑھتا ٹھیک ہے آج سچ بوز رہے ہیں میں کوئی بھائی نہیں کرتا ہوں یہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا میں اس وقت مہدی صاحب کو اور میں تو یہ کہا پیر سے چاہتا تھا کہ یار یہ جو واہر ہے یہ کس طریقے سے بند ہو دی چاہیے اور مجھے لگتا تھا کہ رشیہ کا جو نے کچھ نہیں مکار تھا الٹا رشیہ کی جو ہے نا ٹریل وہ بڑھ گئی ہے جن سوار شیل ہو گیا اس کی اکانمی ریٹ بڑھ دیا رہے تھے یہ کہاں سے سکتا ہے؟ یہ ابھی میجے صاحب اتا رہے تھے مجھے لگتا کہ ان کے لیٹ پڑھ گیا ہے نہیں ملک نہیں کافی ڈراؤ پڑھ گیا ہے چلو پھر یہ ایسی کھول رہے ہو گے نہیں میں یہ سنکارا مجھے لگتا کہ کافی ڈراؤ پڑھ گیا ہے ان کی ٹریل کی کامی پسانکشی ہمیں گرنے سے ان کی کامی گری ہے بڑی 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 چلو آپ سچے ہیں یہ اگر کہلے کو ایسی اکرین اور رشیہ مل بیٹھتے ہیں کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا سارک ورائٹ پی امودی رو بھی لے رہا پی امودی آپ سے جارہے ہیں جب یہ رشیہ مل بیٹھتے ہیں تازی تازی بار شروع شروعات کے دن تھے شروع ہی تھی اس وقت پی امودی صاحب نے اپنے سٹوڈٹس نکال نہیں کر لیا یہ بار رکھوائی تھی چوبیس گھنٹے آئی تھی چھ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے بار رکھی رہی جس کے دراؤں انڈیا سٹوڈٹس اور ترنگے کے نیچے پاکستان سٹوڈنٹ بھی نکلے یہ کون سی بڑی بات ہے تم مجھے بتاؤ رہا کہ یہ ایسی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس کا تو فرشون ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی بات میں بتاتا ہوں ترنگے کے لئے نیچے دکھ رہا ہے اگر امریکہ کسی ملک پر پرسے پر یہ نکالتا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور ملک پر نکل جاتے ہیں تو وہ کیا کہا کہ مہرے سارے نکالواد ہیں ہاں جو انڈیا کے ترنگے کے نیچے تھے انڈیا تھے اور انڈیا اور ریشیا کی دوستی تھی اور ریشیا ان کی چیکن کیونکہ یہ بغیرہ مطا تھا اب جو پاکستان یہ ایک انڈی کے لئے تو ان کی چیکنگ ہوتی تھی اور جو لگتا تھا کہ یار ان کو نہیں جانا چاہیے یار ان کے کوئی ایسا سمان تو ان کو وہ پکڑ دیتا تو جو اب انڈیا کے ترنگے انڈیا کے نیچے پاکستان نکلے ہیں وہ جو ہے وہ انڈیا کا احسان ہے مانو کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا لگتا چلیں جی کہا بیسٹ اف لگ فارگ پیم مودی اور میں کہتا ہوں کہ آپ اس محاج پر ڈٹ جائیں اور کس طریقے سے اکرین اور رشیا کی سال سے کردار کرتا تھے ملکہ نہیں کہ جو بھائی ایڈ اپ ساتھ جو بھائی اپ ساتھ